ہیلو جی کی حال چالے توڑا اس شیرٹ کے سٹچنگ ٹیٹوریل کی جتنی زیادہ ڈیمانڈ تھی نا ہم پہ پریشر بھی اتنا ہی زیادہ تھا ہمیں یہ تھا کہ اس طرح کی ڈیٹیلڈ ویڈیو جانی چاہیے جس سے آپ کو کمپلیٹ اس کی سمجھ آجائے کیپنگ دیٹ ان مائنڈ ہم نے یہ پوری ویڈیو بنائی ہے آپ کے لیے آئی ہوب کہ آپ کو سارا کچھ کلیر ہو جائے گا ناؤ لیٹس سٹارٹ ایڈ اس کے لیے آپ کو چاہیے فیوین پیپر کا ایک پیس اور اس پہ آپ نے یہ فلاور ڈراؤ کرنا ہے اس کو ڈبل اس لیے ہم لائنز لگا رہے ہیں کیونکہ یہ والا جو پیس ہے درمیان میں سے ہم نے ریموو کر دینا ہے اس کی ویڈھ ہاف انچ سے بھی کم ہے آپ نے یہ ڈراؤ کرنے کے بعد اس پیس کو اندر سے نکال دینا ہے اور جب آپ اس کو نکالیں گے تو اس کے درمیان میں جو جگہ بچے گی وہی مین ڈیزائن بنتا ہے یہ آپ دیکھ لیں ہم نے اس طرح نکال دیا ہے اس کو یہاں آپ کو ایک مین چیز یہ بتانی ہے کہ آپ جس فلاور میں سے یہ نکالیں گے جس پیس میں سے اس کے اوپر نمبرنگ کر لیجئے گا کیونکہ ڈیفرنٹ فلاور پھر تھوڑی بہت شیپ آگے پیچھے ہو جاتی ہے اس وجہ سے وہ اس کے اندر فٹ نہیں آتے اپنے فریم میں تو آپ فریم کی اور فلاور کی نمبرنگ کر لیجئے گا پھر نیکسٹ آپ نے اسی فلاور کو ٹرس کر کے کپڑے پر اٹیچ کر لینا ہے اور اس کے بعد اس کو اچھے سے سٹج کر لینا ہے سٹج کرنے کے بعد اس میں اپنے کٹس لگانے ہیں ایکسٹر جو ہے وہ ریپووو کر دینا ہے کٹس ہم اس لیے لگاتے ہیں تاکہ جب اس کو ہم سیدھا کریں تو اس کی ساری شیپ اچھے سے سیدھی ہو جائے پھر آپ نے اسے کو سیدھا کر لینا ہے اور جس جدر سے ہم نے اس کو سیدھا کیا تھا ادھر سے آپ نے دوبارہ سے اس کو سٹچ کر دینا ہے پھر اس کے بعد آپ کو ایک اور کپڑے کا پیس چاہیے اس کے اوپر آپ نے وہ جو فریمز سے ان سب کو پریس کر لینا ہے اور ان کو سٹچ کر لینا ہے کپڑا لگا کے بلکل اسی طرح یہ دیکھیں ہم نے نمبرنگ کی ہوئے کیونکہ یہ جو فلاورز ہیں اور یہ جو فریمز ہیں یہ آپس میں جو سیم ہوتے ہیں وہی صحیح سے فٹ آتے ہیں اس کے بعد ہم نے ایک ایک پرلس لگا کے ایک جو پیٹل ہے اس کو دو پرلس لگا کے ہم نے اس کے ساتھ جوڑ دیا ہے پھر آپ کو چاہیے کپڑے کے پیس کی یہ پٹی بنی تھی اور اس میں ایک لمبی پٹی بنا کے ہم نے اس کو چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کاٹ لیا ہے اور ان پیسیز کو آپ نے یہ پورے اس پہ جتنی بھی یہ تین فلاور کی جگہ بنی ہے ان پہ لگا دینا ہے then you have to take another strap of that fabric پھر آپ نے اس کو یہ جو پٹیاں لگائی ہیں ان کو cover کرنے کے لیے ایک اور پٹی لینی ہے اور اس کو ان کے ساتھ stitch کر دینا ہے یہ والی پٹی آپ نے دونوں طرف لگانی ہے جدر جدر یہ چھوٹی والی پٹیاں لگنی ہیں ان دونوں کو نیٹ کرنے کے لیے دونوں طرف لگا کے اور اس کو پیچھے کی طرف fold کر کے آپ نے پھر اس کو again stitch کر دینا ہے needle کے ساتھ پھر آپ نے یہ جو ہمارا دامن ہے اس کا یہ والا پیس ہے اس کو لے کے اس کے ساتھ attach کرنا ہے again آپ کو ایک اور اسی طرح کی پٹی چاہیے اور اس کے ساتھ آپ نے اس کو attach کر دینا ہے دامن کے ساتھ چار پٹیاں چاہیے اور چاروں کو ہی آپ نے ایک دفعہ stitch کرنا ہے اور پھر اس کے بعد ان کو needle کے ساتھ stitch کر دیجئے گا پھر وہ سارا جو پورا design ہے وہ نیٹ ہو جائے گا یہ والا جو design ہے یہ ہم back side کا design بنا رہی ہیں اور اسی طرح کا ہی بازوں کا design ہے اور اسی کے جو درمیان والا portion ہے وہ ہمارے front کا design ہے وہ آپ پوری جب میں آپ کو last میں look دکھاؤں گی تو آپ کو سمجھا دے گی major جو design ہے وہ یہی ہے اچھا پھر اس کے بعد آپ نے یہ petals type کہ لیں یا triangle type petal ان کو آپ جو بھی shape کہ لیں اس طرح کی آپ نے کچھ shapes بنانی ہے اور ان کو آپ نے یہ جو back side ہے ہماری اسی کے ساتھ اس کو attach کر دینا ہے یہاں بھی ہم لوگ یہ glue اس لیے use کر رہے ہیں کہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے pieces اگر آپ کسی glue کے ساتھ attach کر لیں پہلے کپڑے کے تو پھر بعد میں جب آپ stitch کرتے ہیں تو آپ کو آسانی ہوتی ہے ابھی ہم نے اس کے اوپر ایک اور پٹی لگا کے تھوڑی وہ بڑی ہے ان پٹیوں سے اس کے ساتھ ہم نے ان سب کو stitch کر دیا ہے جب یہ complete پٹی لگ جائے تو پھر آپ نے needle کے ساتھ اس کو need کر لینا ہے یہاں تک ہمارا جو اس کا major design تھا وہ complete ہو چکا ہے بازوں کا بھی اور دامن کا بھی ابھی ہم نے تھوڑی سی اس کی embellishment کرنی ہے تو اس کے لیے ہمیں pulse چاہیے تھوڑے سے بڑے چاہیے اور باقی جو ہیں وہ چھوٹے پرز چاہیے یہ دیکھ لیں آپ count کر لیجئے گا کتنے پرز اور کس ہم لوگ sequence میں ان کو لگا رہی ہیں اسی طرح آپ لوگ ان کو لگا کے اور یہ دیکھیں ہم نے یہ arc بنا دی ہے ان دونوں کے درمیان میں اور پورے میں آپ نے اسی طرح کی یہ arcs بنا دینی ہیں ہم نے یہ آپ کو major back side کا design دکھا دیا ہے same یہی بازوں پہ design بنایا ہے ہم نے اور اسی کا جو درمیان والا portion ہے وہ ہم نے front side پہ بنایا ہوا ہے لیں جناب ہم وادے کے پکے ہیں ہم نے بولا تھا کہ جلدی ہی اس کے shirt کا stitching tutorial دیں گے تو ہم نے وہ دے دیا ہے اگر آپ لوگ یہ first video دیکھ رہے ہیں اس dress کی تو ہم نے اس تپٹے کا اس clutch کا اور یہ جو neckline کا design ہے اس سب کی ویڈیوز پہلے سے ہی add کر دی ہوئی ہیں آپ لوگ وہ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہماری ایک ہی request ہر youtuber کی طرح کے channel کو subscribe نہیں کیا تو کر لیں تاکہ ہمیں آسانی ہوں آپ تک ڈیفرنٹ ڈیزائن پہنچانے میں اور میرا تو پتہ ہی ہے کہ میرے ولوگز بھی ہوتے ہیں بیچ میں مجھے باتیں کرنے بڑا مزا آتا ہے آپ لوگوں سے تو وہ بھی آپ لوگ سن لیا کریں کیترین باجی نے آپ کو front سے complete look تکھا دی ہے ابھی ہے میں نے آپ کو back side سے بھی سارا ڈیزائن شو کروا دیا ہے اور لازٹ پہ میں نے آپ لوگوں کے لیے کچھ پکچرز بھی ایڈ کر دی ہیں انڈویزوالی ہر ڈیزائن کی تاکہ آپ لوگ اگر ان کے کچھ سکرین شوٹ لے کے رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کنبینینٹلی لے سکیں ٹیک کیا بی ہیپی بائ بائے